بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ڈاکٹر انشپی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے ایورز ایورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرقاری انجیکشن کے حوالے سے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ وینو فرق اور فرقاری دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں دونوں میں کونسی پروڈکٹ جو ہے وہ اچھا ہے اور کونسا اسے جو ہے ٹھیک ہیورز تو دونوں بتائیں گے ہم آپ کو کہ کونسا سب سے زیادہ اچھا ہے تو ویورز اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ویورز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے پرنس میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے ہم نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے فرکاری کے حوالے سے ٹھیک ہیورز تو چلی ہیورز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرکاری کا جو فارمولا ہے ہیورز وہ ہے کاربوکسی میلٹو جو ہے وہ ان کا فارمولا ہے ہیورز اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا جو گرام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیورز یعنی آپ نے اسے آئی وی یوز کرنا ہے یعنی وین میں آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کبھی بھی گلتی سے آپ اس کا آئی ایم استعمال نہ کریں اسے آئی وی ہی استعمال کیا جاتا ہے ہیورز اور اسے کس طرح ہیوز کرتے ہیں اسے ہنڈرڈ ایمل اینس میں ڈال کر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ہنڈرڈ ایمل اینس میں ہی ڈال کر استعمال کرنا ہوتا ہے ہیورز اسے نہیں لگایا جاتا جیسے کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی انجیکشن ہو کوئی سیرپ ہو کوئی ٹیبلیٹ ہو تو بغیر ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے اس سے پوچھے بغیر کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں چوٹے چوٹے کلینکس پہ اس کا استعمال بلکل بھی نہ کیا کریں لگوانے کے لیے آپ بڑے ہسپیٹل پہ جائیں کیونکہ اس کی جو ریاکشن ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اسے بہت دھیان سے لگایا جاتا ہے اس کوشش کیجئے گا کہ آپ نے اسے بڑے ہسپیٹل میں ہی لگوائے تو زیادہ بہتر رہے گا یہ جو پروڈکٹ ہے ہیلٹون پارما کا پروڈکٹ ہے اور فیفٹی ایم جی پر ٹین ایمل وائل ہے اس کے اندر اور اس کے جو پرائز ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے جیسے کہ دن بہ دن اس کے پرائز بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے تو ابھی جو پرائز چل رہی ہے اس کی 3,250 جو ہے وہ ان کی پرائز ہے اب آتے ہیں ان کے استعمال پر کہ انہیں ہم مزید کن کن چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سیورز پرکاری وائل ڈوز کیا ہے سب سے پہلے دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے یہ سیورز یہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو فائدے کون کون سے ہیں یہ بھی بتائیں گے نقصانات کیا ہے یعنی سائیڈ اپک کیا ہے اور اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائے کہ آپ نے اسے ہنڈرڈ ایمیل این ایس میں ہی استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن مزید بھی بتائیں گے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ویورز ونس اگین اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہوئے یا یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سیورز پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے پرنس پر بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہماری ہنڈ میو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہم آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں میڈیسن کے حوالے سے کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے جو اسے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے جسم میں بلڈ کی کمی کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ کے جسم میں بلڈ کی شدید کمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتی ہے چاہے خون کی کمی کسی بھی وجہ سے ہو دوسری بات یہ ہے یعنی خوراک کے وجہ سے ہو جائیں یا بہت زارہ عدویات جس طرح مطلب بہت زارہ میڈیسن آپ نے یوز کی ہے تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کیسیں بڑے ہسپیٹل میں لگوائیں اور انیس میں ڈال کے لگوائیں کوشش کیا کریں کہ فرس ٹائم جو لوگ اس انجکشن کو استعمال کرتے ہیں فرس ٹائم وہ کوشش کیا کریں کہ بڑے ہسپیٹل میں لگائیں دوسری بات یہ ہے بڑے ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسے ڈیٹ سے دو گھنٹے میں ختم کرنا ہوتا ہے یعنی اتنا سلو آپ نے اسے یوز کرنا ہے کسی بھی ہسپیٹل میں آپ لگوائیں تو غور کیجئے گا کہ آپ نے اسے فرسٹ نہیں لگوانا کیونکہ اس کے ریاکشن بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ڈیٹ سے دو گھنٹے میں اسے ختم کیا جائیں سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اسے دو گھنٹے میں ہی لگوائے جائے تو زیادہ بیسٹ ہے آئی وی میں لگوائے جاتا ہے ہنڈرڈ ایمل میں ڈال کر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی شدید کمی کے لیے اس کا استعمال بیسٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو پریگنٹ لیڈی ہو جس طریقے سے سکس مند سٹارٹ ہو یا سیون مند سٹارٹ ہو اس کی جو بلٹ کی کمی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آئیرن کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کا استعمال زیادہ تر ریکمینٹ کرتی ہے ڈاکٹر دوسری بات ہے کہ اسے کتنی وائل لگائے جا سکتے ہیں ہم تو آپ کو بتائیں گے لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اپنی ریپورٹ دیکھ کر ہی لگوائے جاتا ہے جیسے کہ سکس پوائنٹ آگے آپ کا جو بلٹ ہے یا سیون ہے اس پر آپ نے تقریباً تین سے چار یہ وائل لگانے ہوتے ہیں فرکاری کے اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلیں جیسے کہ وینوفر ہے وینوفر بھی آئرن سکروس ہے دونوں سے ہم ہیں لیکن دونوں میں جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ فرکاری ہے فرکاری کا استعمال جو خون کی کمی کو زیادہ تر بہت جلدی ہی دور کر دیتا ختم کر دیتا ہے خون کی کمی کو اور زیادہ تر جو اثر کرتا ہے وہ ہے فرکاری وینوفر بھی اچھا ہے وینوفر بھی خون کی کمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایورز سو وینوفر کے ایمپیول جیسے کہ یہ بھی انٹرا وینس ہے ایورز اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے بھی ہنڈرڈ ایمل میں ڈال کر اس کا جو ایک ایمپیول ہے اور ان کے اندر دو ایمپیول پائے جاتے ہیں ایورز ایسے بھی آپ ہنڈرڈ ایمل میں ڈال کر بینوفر کو بھی آپ سلولی سلولی فرس ٹائم جو لگاتے ہیں وہ ڈیرڈ سے دو گھنٹے میں ہی ختم کرنا ہوتا ہے بلکل سلولی آپ اس کا استعمال کیا کریں اور دوسری بھائی اس کی میں پرائز آپ کو بتاتی چلوں اس کی جو پرائز ہے وہ بھی اچھی حاصی ہے دو آزا نو سو تری آسٹ یعنی ٹو تاؤزن نائن ہنڈڈ سکسٹی تری روپیز جو ہے وہ ان کی پرائز یہ وائی فور پارما کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے اور اب آتے ہیں اس کی سائی ڈیپک کے سائی ڈیپک بتاتے چلے یہ نظام کو متاثر کرتی ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلے اس سے متلی ہو سکتی یعنی وومیٹنگ ہو سکتا ہے یہ لگاتے وقت یوز کرتے وقت ٹکی ورز دونوں انجکشن اور کبز بھی ہو سکتے ہیں اس سے الرجی بھی ہو سکتی ہے الرجی میں کس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گئے الرجی جیسے ہی یہ آپ کو لگوائے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر ہی اگر الرجی ہے آپ کی بوڈی میں تو یہ الرجی کا اثر جو دکھاتے ہیں وہ بلکل ریڈنس ہو جاتے ہیں یا سویلنگ ہو جاتی ہے یوز یا آپ کی بوڈی پر ریشز ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بوڈی پر رییکشن کر گئے ٹکی ورز یعنی الرجی ہو گئی ورمیٹنگ ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو لوگ اس بات کا حیال رکھیں کہ آپ وائٹمین سی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ وائٹمین سی کوئی بھی ایسی صرف ہو تو آپ اس کا استعمال نہ کیا کریں اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ رییکشن کر جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جگر کے سرطان اور میدے کے السر والی لوگ انتریو کی سوزش میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا غور کیجئے کہ حیال رکھیں اپنا ایورس ان چیزوں کا حیال رکھیں کیا کریں دات کی مرکبات سے الرجی ہو وہ لوگ بھی اس کا استعمال نہ کریں یہ چوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی ایورس یہ امید کرتی ہے یہ چوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید انفرمیشن کے لئے آپ مجھے کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ایورس ہم آپ کو ریپلائے دیں گے مزید بلٹ کے لئے مزید انفرمیشن میری چینل پر موجود ہے آپ ایک دفعہ چینل کا ویزیٹ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویڈیوز بہت سارے ایسے انفرمیشن جو آپ کو نہیں پتا سو امید کرتی ہے چوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بے لائکن پر بھی پریس کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ